بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم سامین مخترم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلمان علیہ السلام کو کتنی طاقت دے رکھی تھی اور حضرت سلمان علیہ السلام اپنی اس طاقت کو کس طرح استعمال کر کے انسانوں کی مدد کیا کرتے تھے سامین مخترم جب اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کے وارث حضرت سلمان علیہ السلام نبی بنے تو وہ اللہ کی دربار میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے وہ دور ایک عجیب دور تھا لوگ جنات اور کالے جادو پر شکین رکھتے تھے اللہ نے اپنے نبی سلمان علیہ السلام کے لیے جرن پرن ہوا اور جنات کو مدد کر دیا تو اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام جہاں بھی کفر نفرت اور انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھتے تھے تو وہ وہاں آ کر اپنے موجزات دکھاتے تھے اور یوں انسان آپ کو اللہ کا نبی سمجھ کر صحیح رستے پر آ جاتے تھے اور اگر کوئی انسان ایسا ہو جس پر کسی جن نے حملہ کر دیا ہو یا کوئی جن کسی انسان کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام اس جن کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے اور آپ کا طخت فضاء ہر وقت اپنے کنوں پر اٹھائے پھرتی رہتی تھی آپ علیہ السلام اسمانوں میں پرواز کرتے تھے ایک دن آپ علیہ السلام اسمانوں میں پرواز کر رہے تھے کہ ایک جن وہاں آپ سے آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی زمین پہ بابل کے پاس جنات کا ایک گروہ انسانوں پہ ظلم کرتا ہے اور وہاں کے جن انسانوں میں غلول کرتے ہیں اور انسانوں کو تکلیف دے کر ان سے اپنی باتیں منواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے اور یوں انسان بھی سرات مستقیم سے ہٹ رہے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو آپ علیہ السلام اپنے تخت کو بابل کی طرف موڑتے ہیں اور گروہ کے پاس آ کر کہنے لگتے ہیں اے تکبر میں رہنے والو اللہ سے ڈرو وہ جنات کا گروہ حضرت سلمان علیہ السلام کی طاقت سے نواقف تھا اس میں سے ایک جن جس کا نام لایاب تھا وہ کہنے لگا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور اسی طرح اس کے قبائل کے کچھ جن حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف آ جاتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے تخت کو گیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو تو ہمیں قید کر کے دکھا تو اسی وقت اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام جیسے ہی اپنی عصا کو ان جنات کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک عجیب سا توفان اٹھتا ہے اور وہ زمین کو چیر دیتا ہے اور زمین کے اندر سے ایک لوحہ نکلتا ہے اور وہ زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ زنجیریں ان جنات کی گردنوں پہ آ پڑتی ہیں اور یوں تمام کے تمام جن زمین بوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے عظیم ہستی آپ کون ہیں آپ کوئی عام شخص نہیں ہیں آپ کی طاقت سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی دعوت علیہ السلام کا بیٹا سلمان علیہ السلام ہوں اور اللہ نے مجھے اس زمین پہ امن اور سلامتی کے لئے منتحب کیا ہے اے گروہ جن حبردار ہو جاؤ اس زمین پر فساد نہ پھیلاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم کو فنا کر دے گا حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ باتیں جنات پہ کے دل پر بڑی اثر انداز ہوئیں اور وہ یوں سارے کا سارا گروہ حضرت سلمان علیہ السلام کی نبوت پر یقین کر لیتا ہے ایمان لے آتا ہے اور اللہ کی وقتانیت کو تسلیم کر لیتا ہے اور سب کے سب امن محبت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتے ہیں اور وہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم کبھی بھی کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے بے شک اللہ جیسے چاہے اپنی حاصر رحمت اور طاقت سے نواز دیتا ہے سامین مخترم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا حاصر کرم کرے اس پورے جہاں پر اپنا کرم فرمائے اور تمام ہی مسلمانوں کی دعا کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین